اسلام علیکم ایویوان ایوہوپ یوڑنگ ویل سو آج کس ویڈیو میں ہم اپنی پائیتھن کی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے پائیتھن میں مجود فنکشنز کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پائیتھن میں مجود فنکشنز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ہم فنکشنز کو ڈیفائن کہتے ہیں کتنی ٹائپس کے فنکشنز ہوتے ہیں سو یہ تمام چیزیں ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں سو اس سے پہلے ہم پائیتھن سے ریلیٹیڈ کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پہ مجود آئی بٹن پہ کلک کر کے پلیلسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واش کر سکتے ہیں سو اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پائیتھن فنکشنز کی کہ پائیتھن فنکشنز بیسیکلی ہوتے گیا ہیں سو ہم پہلے پائیتھن فنکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سو اگر ہم پائیتھن فنکشنز کے بارے میں بات کریں تو پائیتھن فنکشن جو ہے پائیتھن فنکشن ایک بہت ہی امپورٹن کونسیپٹ ہے جو آپ کی کوڈ کو رییوزیبل اور سٹیکچر بنانے میں مدد دیتے ہیں فنکشنز کا یوز کر کے آپ اپنے کوڈ کو چھوٹے چھوٹے بلوکس میں توڑ سکتے ہیں جسے کوڈ کو لکھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں تو فنکشن ایک ایسے بلوک آف کوڈس ہوتے ہیں جو سپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے ہیں آپ انہیں بار بار یوز کر سکتے ہیں بینہ اپنے کوڈ کو رپیٹ کیے یعنی بینہ اپنے کوڈ کو دوبارہ لکھے سو فنکشن جو ہوتے ہیں یہ آپ کے کوڈ کو کلین اور موڈولر بھی بناتے ہیں سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پائیتن فنکشن کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کیاتے ہیں سو پائیتن فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ڈیف کی ورڈ کا یوز کرتے ہیں ڈی ای ایف ڈیف کی ورڈ سو سب سے پہلے ہم نے ڈیف کی ورڈ کا یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نیم دیتے ہیں جو بھی آپ نیم رکھنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے جو بھی اپنے فنکشن کو نیم دینا چاہیں آپ وہ نیم آسائن کر سکتے ہیں سو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اپنے فنکشن کو نیم جو آسائن کیا ہے وہ ہے میرا فنکشن سو ہم سیمپل لینگویج میں یہاں پہ ایک فنکشن کر رہے ہیں سو ہم نے یہاں پہ کیا ڈیف اس کے بعد میرا فنکشن اور اس کے بعد ہم نے پیرنٹھیسز کا یوز کیا سو پیرنٹھیسز کا یوز ہم نے اس لئے کیا کہ پائیتن میں موجود جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں فنکشنز کو ہمیشہ پیرنثیسز کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے سو اس لئے ہم نے یہاں پہ پیرنثیسز کا یوز کیا اس کے بعد ہم یہاں پہ پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں یہ میرا پہلا فنکشن ہے سو اس طرح سے ہم فنکشنز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں پائیتن کے اندر سو اب ہم یہاں پہ اسے ایکجیکیوٹ کرتے ہیں ایکجیکیوٹ کرنے سے پہلے آپ نے اگر یہاں پہ کنیکٹ نہیں کیا تو آپ یہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں چونکہ ہم یہاں پہ کلیب نوٹ بک یوز کر رہے ہیں اسی لئے ہمیں اپنے کوڈ کو ایکجیکیوٹ کرنے سے پہلے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے سو ہم یہاں پہ آرریڈی کنیکٹ کر چکے ہیں اس لئے ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور اسے ایکجیکیوٹ کریں گے سو یہ ہم نے کیا اس کے بعد ہمارے پاس پیرامیٹرز اور آرگومنٹس کہ پائیتھن میں پیرامیٹر اور آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں سو اگر ہم پیرامیٹر اور آرگومنٹس کے بارے میں بات کریں تو یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی کسی فنکشن کے اندر کوئی ویلیو ہم نے پاس کہہ لی ہے تو اس چیز کو ہم پیرامیٹر یا آرگومنٹ کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ میں ہم نے جو کیا دیفائن کیا یہاں پر ایک فنکشن سو وہ ہمارا ایک سیمپل فنکشن تھا جس میں ہم نے def میرا فنکشن کے نیم سے اس کا نیم بنایا اور اس کے بعد ہم اس میں پرینٹ کروا رہے تھے یہ میرا پہلا فنکشن ہے جبکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ یہ کیا کہ def ہم نے کیورڈ یوز کیا اس کے بعد ہم نے فنکشن کا نیم رکھا ایڈ نمبر اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنثیس کے اندر ہم نے یہاں پہ کچھ ویلیو سائن کی ہیں ویلیو پاس کی ہیں سو جب ہم اس طرح سے اپنے کسی بھی فنکشن کے اندر کوئی ویلیو پاس کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم پیرامیٹر یا آرگومنٹ کہتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے اس کے اندر اے اور بی کو یہاں پہ پاس کیا اس کے بعد ہم ریٹرن کیا کروا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو ریٹرن آئے ہمارے پاس وہ اے اور بی کا سم آئے یعنی یہ پلاس ہو جائیں سو اس کے بعد ریزلٹ کا ویلیو بنا کے ہم نے ایڈ نمبر کے اندر کون سے نمبر ایڈ کی ہے فائیو اینڈ ٹین سو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فائیو او ٹین ہیں یہ ہمیں ریٹرن ہو جائے یعنی ان کا سم ہمیں ریٹرن ہو سو ان کا سم ہمارے پاس ففٹین ریٹرن ہو کر ہم نے اس کے بعد یہاں پہ ریزلٹ کو پرینٹ کروا لیا اگر ہم یہاں پہ اس کلک کر کے اس کو ایکسی کیوٹ کریں تو یو کن سی کہ اب جو ہمارے پاس اس کا ریزلٹ آیا ہے اس کے جو آوٹپوٹ آئی ہے وہ ففٹین آئی ہے سو یہاں پہ یہ ہوتے ہیں پیرامیٹرز اور آرگومنٹ اس اگزامپل میں اے اور جو بی ہے سو یہ ہیں پیرامیٹرز اور جب ہم فنکشن کو کال کرتے ہیں اور جب ہم فنکشن کو کال کرتے ہیں تو فائیو اور ٹین اس فنکشن میں آرگومنٹ کے طور پر پاس ہوتے ہیں سو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ پیرامیٹر اور آرگومنٹس کا ہوتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ان کے سمجھ آگے ہوگی اس کے بعد ہے ریٹرن سٹیٹمنٹ ریٹرن سٹیٹمنٹ کیا ہوتے ہیں سو اگر ہم ریٹرن سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں وہ یہ کہ اگر آپ کو فنکشن سے کوئی ریزلٹ یا ویلیو واپس لینی ہو تو وہاں پہ ہم ریٹرن سٹیٹمنٹ کا یوز کرتے ہیں یعنی وہاں پہ ریٹرن سٹیٹمنٹ کا یوز ہو رہا ہوتا ہے ریٹرن کا کام یہ ہوتا ہے کہ فنکشن سے ایک ویلیو واپس دے دیتا ہے وہ کس طرح سے ہم نے یہاں پہ دیف سکیئر کا ایک فنکشن بنائے اس کے اندر ہم نے نمبر کو پاس کر دیا اور ہم یہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا نمبر ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے کس جی سے ہمارے نمبر سے ہے سو یہاں پہ ہم نے فور نمبر اس میں ایڈ گیا ہے اب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ اس کی اوٹپوٹ کیا آتے ہیں اس کی اوٹپوٹ ہمارے پاس سکسٹین آئے گی کیونکہ فور کو ہم فور سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک آرگومنٹ ہے اور اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ جو بھی ہمارا نمبر ہوگا وہ ہمارے نمبر سے ہی ملٹیپلائی ہو جائے اگر ہم یہاں پہ اسے ایکسیکیوٹ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو اوٹپوٹ آئی ہے وہ سکسٹین آئی ہے فائب کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ اسے پرنٹ کریں ہم یہاں پہ آگین کلیک کریں گے اور اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ آپ جو ہمارے پاس آؤٹپوٹ آئی ہے وہ ٹونٹی فائی وائی ہے اس طرح سے ریٹرن سٹیٹمنٹ کا یوز ہو رہا ہوتا ہے فانکشن اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹائپز کے کتنے ٹائپز کے فانکشن ہوتے ہیں پائیتھن میں بسکلی ٹائپز کے فانکشن ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بلڈ ان فنکشن اور دوسرے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یوزر ڈیفائن فنکشن اگر ہم ان کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ بلڈ ان فنکشن کیا ہوتے ہیں اور یوزر ڈیفائن فنکشن کیا ہوتے ہیں سو وہ یہ ہے کہ بلڈ ان فنکشن پائیتن کے اندر آرڈری کچھ فنکشن دیئے گئے ہیں جیسا کہ پرینٹ فنکشن کا ہم یوز کرتے ہیں کسی بجیوز کو پرینٹ کرنے کے لئے اسی طرح سے لیند فنکشن لیند جیسے ہم کسی بھی جیس کی لیند کو چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے ٹائپ فنکشن ہے جیسے ہم اپنی ڈیٹا کی ٹائپ کو چیک کر سکتے ہیں سو اس طرح کے جو فنکشنز ہوتے ہیں جو بلٹ ان فنکشن کہلاتے ہیں چونکہ پہلے ہی پائیتھن کے اندر ڈیفائن کے گئے ہوتے ہیں یہ فنکشن ڈریکٹلی ہم جوز کر سکتے ہیں بینہ انہوں نے ڈیفائن کے ہے سو اس طرح کے functions کو ہم built in function کہتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں user define function یہ وہ function ہے جو آپ خود define کرتے ہیں اپنے specific task کے لئے یایسے ہم نے یہاں پہ add number کا ایک function بنایا اسے طریقے سے یہ میرا function ہے یہ ہم نے function بنایا سو یہ جو function ہے یہ user define function ہے جو ہم نے خود سے یہاں پہ بنائے ہیں خود سے create کیا ہے جبکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ print کروا رہے ہیں کسی بھی جیس کو حالانکہ یہ بھی ایک function ہے سو یہ جو function ہے یہ built in function ہے اور جو ہم خود create کرتے ہیں وہ user define function کہلاتے ہیں سو اب ہم یہاں پہ بات کریں گے scope of variables یعنی local اور global variables کیا ہوتے ہیں سو اگر آپ اس code کو گھوٹ سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ local اور global variable میں basically کیا difference ہے اگر ہم اس کو detail میں سمجھنے کی کوشش کریں وہ یہ کہ جو local variables ہوتے ہیں یہ variable function کے اندر define کیا جاتے ہیں اور صرف اس function کے اندر ہی accessible ہوتے ہیں جبکہ جو global variables ہوتے ہیں یہ variable function کے باہر define کیا جاتے ہیں اور پروگرام کی ہر جگہ accessible ہوتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ x کو ہم نے یہاں پہ 10 کیا یہ global variable ہے اور دوسرا ہم نے یہاں پہ function create کیا depth میرا function اور اس کے اندر ہم نے by کو یہاں پہ pass کیا اور اس کے اندر ہم نے 5 value کو add کیا سو یہ جو ہے یہ ایک local variable ہے سو اب ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ x اور y کو ہم یہاں پہ plus کروا رہے ہیں سو ان کو press کروانے پہ ہمیں کیا output آئے گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x ہمارا 10 ہے اور y ہمارا 5 ہے تو اس کے output جو ہے وہ 50 آئے گی سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو output آئی ہے وہ ہمارے پاس 50 آئی ہے ان دونوں کا sum ہمارے پاس آ چکا ہے سو یہ difference ہوتا ہے local اور global variable میں سو اب ہم یہاں پہ ایک real world example کو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم نے real world example and scenario کو یہاں پہ add گیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس code کو ور سے دیکھیں تو آپ کو اس کے سمجھ آئے گے کہ ہم یہاں پہ کیا کروا رہے ہیں سو ہم اس کو ایک بار explain بھی کرتے چلیں کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کو کسی list میں سے maximum number دھوننے ہو تو آپ اس function کو اس طرح سے use کر سکتے ہیں جس طرح سے یعنی اس طرح سے ہم اس task کو handle کریں گے وہ کہ اس طرح سے ہم نے یہاں پہ ایک function بنایا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے بتا دیا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم maximum number کو find کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد number کیا ہے ہمارے پاس سو number ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی number ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو print کروا لیا maximum number کو اگر ہم یہاں پہ execute کریں execute کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا maximum number تھا اس نے وہ یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو number تھے ان میں سے maximum number جو ہے سب سے بڑا number جو ہے وہ 89 ہے سو اس طرح سے ہم use کر رہے ہوتے ہیں functions کا python کے اندر سو ای خوب کہ آپ کو ان کے سمجھ آگے ہوں گی سو اگر اس سے related آپ کا کوئی بھی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching best of luck